بسم اللہ الرحمن الرحیم کریں گے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ اورگنیزیشن کا انگلہ جی انفرمیشن ٹکنالوجی بنائی ہوئی ہے اور یوزر کی کیا رسپونسیبیلٹی ہوتی ہیں when he is using the کمپیوٹر اور ڈیٹا بیس اور سمکنگ لائک دیکھ اس کے اوپر ہم آج ڈیبیٹ سے بات کریں گے سب سے پہلے if we talk about what is information information is basically an asset of every organization کسی بھی organization کا جو سب سے valuable asset ہوتا ہے وہ اس کے information ہوتے ہیں let's have an example to you are working in an organization جہاں پہ آپ کے انڈر پانچو ایمپلائی کام کرتا ہے and you have to maintain the information of all employees their salaries, their joining date and lot of other things یہ ساری information آپ ایک سیکنڈ کے لیے یہ سوچو کہ اگر آپ کے کمپیٹیٹر کے مارکیٹ میں بالکل آپ کی جیسی ایک organization بنا کے بیٹھا ہوا ہے اس کو اگر آپ کی اس information کا پتہ چل جائے تو وہ اس کا کتنا misuse کر سکتا ہے اور اس کو کتنا beneficial ہو سکتا ہے so we have to protect our information یہاں پہ جسٹینڈر کی ہم بات کریں گے وہ سٹینڈر ہے 27002 جو کہ 2005 میں بنا تھا ISO نے جیسے ISO کا سٹینڈر ہے 2001, 2007 اسی طرح ISO کا ایک سٹینڈر ہے 27002 جو کہ deal کرتا ہے information کو information کی security کو information کی suitability کو اور information کی stability کو information کیا ہو سکتی ہے information کے ساتھ کیا کیا جا سکتا ہے information بنائی جا سکتی ہے اس کو ہم sort کر سکتے ہیں information کو ہم destroy کر سکتے ہیں information کو ہم process کر سکتے ہیں transmit کر سکتے ہیں اس کو ہم multi purposes کے لیے استعمال بھی کر سکتے ہیں information corrupt بھی ہو سکتی ہے lost بھی ہو سکتی ہے اور چوری بھی ہو سکتی ہے so یہاں پہ کچھ threats بھی ہیں اور یہاں پہ کچھ اس کی manipulation بھی ہے information کی information بھی مہو سردہ آپ کسی پیپر پہ written بھی لگ سکتے ہیں آپ اس کو print بھی لے سکتے ہیں electronically بھی store کیا جا سکتا ہے transmitted by the post are using electronic means electronic means کا مطلب you are using the mobile phones or laptops کیونک یہ ساری چیزیں electronics کے ساتھ مل کے بنی ہوتے ہیں تو ان کو بولتے ہیں electronic means show on cooperative videos videos کے اندر show بھی کروا سکتے ہیں if you want کے لوگ اس کو دیکھیں جیسے کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی عدار کے جب کوئی position آتی ہے تو ان کی first priority یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کی بہت بڑی flex print کر کے لگاتے ہیں just to show the people's کے we got a position in exam اس کے بعد display کی جا سکتی ہے publish کی جا سکتی ہے verbally spoke بھی کی جا سکتی ہے whatever form the information takes our mean by which it is shared to store it should always be appropriately protected وہ کہتے ہیں آپ جو بھی کر رہے ہیں اپنی information کے ساتھ آپ logo show پر آ رہے ہیں آپ cooperative videos بنا رہے ہیں یا آپ کچھ بھی کر رہے ہیں print کر کے لگا رہے ہیں اس کے بعد جو بھی آپ کی جتنی بھی information ہے وہ protected ہونی چاہیے یہ ISO کا جس standard ہے اس کے اندر یہ چیز لکھی ہوئی ہے اس کا یہاں پہ code کیا گیا ہوا اگر ہم بات کریں کہ اس information کی security کیا ہے information security ایک quality ہے ایک state کی quality ہے اپنے data کو danger free کرنا آپ کی جو information ہے آپ کی جو premises ہیں ان کو danger free کرنا سکیورٹی کو ہم بہت سی tactics کے بہت سی strategies سے ہم security کو achieve کر سکتے ہیں بٹ security کا جو level ہے وہ ہم particular level achieve کرنا لائٹ آگی ہم security کو achieve کیسے کر سکتے ہیں simultaneously combining with one and others ایک strategy ہم implement نہیں کر سکتے ہیں اگر دیکھیں if I talk کہ I have already implemented a firewall in my networks تو میری دو ہاتھ اس کے اور ہے تو ایسے تو نہیں ہے اب firewall کو break کرنے کے لیے there are lot of things there are lot of hackers اگر آپ کھو dark web کو visit کریں dark web internet کے اوپر ایک source ہوتا ہے وہاں پہ جو ساری کے ساری information hacking کے وہاں پہ پڑی ہوتی ہے first of all تو اس کو اکسیس کرنا ایک بہت crucial task ہوتا ہے اگر آپ اس کو اکسیس کر لیں تو پھر آپ بھی پکڑے جاتے ہیں اور within a second آپ کمپیوٹر hack ویسے بڑے hacking کے لئے استعمال ہوتے ہیں تو اگر آپ اس کو download کر رہے ہیں تو keep in one thing کہ آپ اس کا original version ہی کریں آپ جتنی چیزیں leak ہوئی ہیں آج کل آپ کو بتائیں market کے اندر جانگی ترین کا کیس چل رہا ہے تو اس کیس ہے دارک web سے exploit ہوئی ہوئی ہے اگر اس کی ساری information leak نہیں تھی ہونی اس کی ڈارک web کی وجہ سے جہاں پہ اس نے اپنا data save کر کے اپلوڈ کر رکھا ہوئے وہاں پہ وہاں سے data leak out ہوئے دنیا کی کوئی بھی ایسی چیز جو بہت زیادہ secure ہے اس کو dark web کے اوپر اس کے بہت ساری breach پڑی ہوئی ہیں so we have to think about it کہ ہمارا data ہماری information vermal level now although dark web جو ہے وہ سب کی access میں نہیں ہوتا بٹ یہ بھی ہے کہ کسی بھی مقصد کے لئے آپ کا data جو ہے dark web سے exploit کر سکتا ہے تو بہت سٹیٹیجیز کو ہمیں کٹھا اپنانا پڑتا ہے ہمیں اپنی security کو maintain کرنے کے لئے security کوئی ایسی چیز نہیں جس کو آپ خرید سکتے ہیں اگر آپ نے حواہی کی firewall buy کر لی ہے جو کہ آج کل دنیا میں سب سے اچھی چل رہی ہے تو اس کا یہ مطلب کہ آپ کی سسٹم میں کیا چل رہے کہ سے traffic آ رہی ہے کہ سے جا ریال time آپ اس کو watch out نہیں کریں گے تب تک آپ security جو ہے وہ آپ کا data secure نہیں ہے lot of issues can be happen اس کے بعد اگر ہم بات کریں کہ security کا architecture کیا ہوتا integration کیا ہے combine کیسے کرنا ہے تو اس کی بہت سارے method ہے اس میں technology آتی ہے policies آتی ہیں procedures آتی ہیں اب اس کے لیے ہمیں ایک topic میں چلے جائیں گے کہ سب سے پہلی چیز implementation کی 24 7 monitoring ہے ایسا تو نہیں ہو سکت رہے ایک بندے کو کمپیوٹر کے سامنے بٹھا دی ہے 24 7 اس کو watch کرتا رہے کہ کیا ہو رہے ہیں یہ تو possible نہیں ہے logically it's not possible really it's not possible تو کیا کریں گے ہم اپنے system کے اندر بہت سی ڈیوائس ہوتی ہیں intruder لگا سکتے intruder ہوتے ہیں جب بھی آپ کے system سے آپ کے network سے جو کہ کوئی ایسی traffic جاتی ہے جو unusual ہے جس کا آپ کے system میں پہنے ایسے نہیں ہوتا let's say آپ کے system کا data copy ہو جا رہے ہے تو اب یہ ایک specious activity اس کو consider کرے گا اور وہ alarm کرنا شروع کر دے گا اس کے انگیس پھر آپ action لیتے ہمارے network میں کوئی unusual activity ہو رہی ہے جو آپ کے system میں vulnerability کو find out کرتے ہیں ورنیبیلیٹی کیا ہوتی ہے کوئی بھی ایسا سراخ کوئی بھی ایسی جگہ جہاں سے آپ کا data hack ہو سکتا ہے جیسا کہ اگر ہم بلکل simple سی example لیں تو third semester میں ہم نے کئی دفعہ ونڈو 7 کا password bypass کیا اور ہم نے window open کیا without password اب یہ اس کے اندر ایک vulnerability ہے اس کے اندر ایک loop hole ہے تو کیا کیا جاتا ہے کہ آپ کا جو پورا system ہوتے آپ کا information system آپ نے دھنایا ہو ہے اس پورے کے پورے کو scan کیا جاتا scan کرنے کے لیے different software use کیا جاتے ہیں different intruder کہہ لیں اس کے علاوہ آپ بہت سے market کے اندر software available ہیں جو کہ یہ کام کرتے تو first of all تو آپ کو اپنی network کے اندر دھوننا بڑے گا اس کے بعد پھر اگلی بات ہوگی پیپل who we are اچھے جو لوگ انٹریکٹ کرتے ہیں جن کے پاس انفرمیشن ہوتی جن کے ساتھ ہم ڈیلی لائف میں انٹریکٹ کرتے ہیں وہ کون ہو سکتے ہیں وہ شیئر ہولڈر ہو سکتے ہیں مطب دیکھیں آپ کی کمپنی ہے اس کے اندر انفرمیشن پڑی ہے اس کو آپ کس کے ساتھ دیلی کمیونی گیٹ کرتے ہیں انٹریکٹ کس کے ساتھ کرتے ہیں تو مجھے کون پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی آپ کی ارگنیزیشن میں کیا ہو رہا ہے آج کتنے لوگ ہیں کتنے لوگ ہیں مالک بھی ہو سکتے ہیں مینجمنٹ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی کیا ہو رہا ہے کسی امپلائی کو اس کی حادث جو اس کا ایک لیول ہے جو اس کی پریویلیج ہے اس کے بارے میں انفرمیشن پوچھ سکتا ہے کہ سر میرے سیاد کو ملنے تو نہیں تھا آیا تو سیسٹم میں چیک کر بتا دیں ہوں کون گا ہے سیروس پروائیڈرز آپ سے انفرمیشن لے سکتے ہیں کونٹریکٹرز انفرمیشن لے سکتے ہیں کسٹمر یا کلائنٹس آپ کے ساتھ انٹریکٹ کر سکتے ہیں یا صرف ریولیٹری باڈی جن کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ رولز کو بنائیں وہ آپ سے انٹریکٹ کر سکتے ہیں آپ کے ڈیٹا کو لے بھی سکتے ہیں اور وہ اس کو استعمال بھی کر سکتے ہیں تو یہ کچھ لوگ ہیں جن کے ساتھ ہماری انفرمیشن ڈیلی انٹریکٹ ہوتی ہے اوکی what we do ہم کیا کرتے ہیں چلیں آپ کو بھی پڑھئیے بہت آسان آسان چیز ہیں میں اس کو سکپ کر رہا اوکی ٹکنالوجی what we use to improve what we do ہم کیا کرنے کا مطلب ہے کہ میں ڈیلی اپنی information کو communicate کرواتا ہوں but وہ information اس کی communication کو improve کیسے کر سکتا ہوں technology کون سے استعمال ہوتی ہے تو obviously سب سے پہلے تو ہمیں اپنے network میں جہاں پہ communication کروا رہے ہیں وہاں کا infrastructure دیکھنا ہوگا cabling data voice network کون سا ہے OIP کا مطلب ہوتا ہے voice over IP یعنی آپ کا call بھی اسی wire کے اوپر ہے اور data بھی آپ اسی کے اوپر ہے آئی sdn services اس کے بعد video conferencing یہ ساری چیزیں کیسے ہو رہی ہیں کم software کے ٹھوپ انڈکٹ ہو رہی ہیں اور voice over IP ہم نے کہا سلیا ہو ہے آپ لنک اس کو بولتے ہیں internet ہم نے کہا سے لیا ہو ہے server computer اور associated storage devices کون سی ہیں server computer ہم کون سا use کر رہی ہیں اور آپ کو پتہ ہوگا آپ کی دوست نے PPT دی تھی اس کے پر آس سمیسٹر میں storage devices کے اوپر SAN SAN 1 SAN 2 RAS اس کے Windows استعمال کر رہے تو پھر سمجھ لیں کہ آپ totally unscure ہیں کیونکہ ایک operating system Windows کبھی ہے جس کو کہتے ہیں Windows server آج Windows server 2016 آیا ہو ہے Windows server 2003 6 8 12 بھی تھا Windows server 12 چال رہا تھا اس کے بعد پر اگر ہم زیادہ security کی بات کریں تو ہمیں Linux کے اوپر جانا چاہیے Linux زیادہ secure ہے communication equipments and related hardware communication کیسے کرواتے ہیں آپ email کیسے send کرتے ہیں کہاں سے receive کرتے ہیں اور آپ کا email ہے وہ ordinary email ہے کیا yahoo استعمال کر رہے ہیں یا گوگل کا Gmail استعمال کر رہے ہیں اب it varies یا پھر ایکس چینج server استعمال کریں جیسے کہ دیکھو آپ کے email کے ساتھ کیا لگا ہو ہے at ucp.edu dot pk یہ آپ کا email ہے اب میرے account کے ساتھ جو آپ personal account ہے اس کے ساتھ add gmail لگا ہوتا yahoo بھی لگا ہوتا ہے تو اب آپ کے ساتھ add ucp لگا ہو ہے اس کا مطلب ہے ہم نے اس کو exchange کروایا ہو اور اس کے بعد ہم دیکھنا ہو گا ہمارے internet connections کس طرح کے ہیں اس کی کتنی privileges ہیں VPN ہم کون سے use کر رہے ہیں اور virtual environment ہم نے کتنے لوگوں کو remote access دی ہوئی ہے اور کیا ہمارے اس organization کے اندر wireless connectivity ہے اگر تو ہے تو آپ کی organization انتہائی vernal label ہے کیونکہ آپ signals کو روک نہیں سکتے کہ بھئی تم دروازے سے باہر نہ جاؤ آپ اس کو limit ize نہیں کر سکتے تو جہاں پہ signal پہ روٹ فورس اٹیک کیا اور password بھائی بھائی پاس کر لیا آپ کو پتہ آپ کا ڈاؤٹر جو ہے اس کے اوپر پانچ دس پندرہ بیس مرتبہ جب آپ password لگاتے ہیں تو وہ آپ بھائی سیبل نہیں کرتا وہ کہتا ہے کرتے اور password لگاتے رو تو بہت easy ہوتا ہے کہ آپ اس کے اوپر brute force اٹیک کر لیں اس لئے market کے اندر بہت سے android کے software بھی available ہیں جو کہ وائی فائی کے اوپر brute force اٹیک کرتے ہیں اور اس password crack کر لیتے application softwares finance and asset systems including accounting packages inventory system HR system assessment and reporting system software as a service کیا ہوتا ہے یہ آپ کو آپ کا جو third semester ہے اس میں آپ کی دوست نے presentation بھی دی تھی cloud computing کے اوپر تو یہ cloud computing کی بات ہو رہی اوپر والا جو مسئل ہے جس میں finance ہے asset system ہے all these are basically related to your accounting so i hope کہ آپ نے go through کیا ہوگا and you know well about these things physical security component کون کون سے ہو سکتے ہیں آپ cctv cameras لگا سکتے ہیں clock in system جس بیومی بیومی tric environment کو manage کرنے کے لئے ایک system ہوتا ہے جیسے humidity control ہے ventilation ہے air conditioning ہے fire control system ہے ہمارے پاس یہاں پہ چیزوں کو اتنا زیادہ مدد نظر نہیں رکھا جاتا بات اگر آپ foreign میں جائیں تو آپ کسی developed country میں جائیں ویسے پاکستان بھی developed country ہے ہم فائلیں پڑی ہوئی ہیں وہاں پہ humidity زیادہ ہو جائے گی تو فائلیں خراب ہو جائیں گے system پڑے ہیں جب آپ کے room میں humidity زیادہ ہوگی تو آپ کی processor chip کے اندر نہیں آجے گی تو اس کا result کیا ہوگا کہ آپ کے کمپوننٹس کام کرنا چھوڑ دیں اس کے بعد electricity جو ہے وہ ایک important factor ہے ہمارے data کو backup جب ہم کر رہے ہوتے ہیں let's say آپ backup کر رہے ہو light چلی گیا بیچ play جو ہے وہ زیادہ بیٹر ہے جس کا ups کہتے ہیں access کے لئے devices کون سے استعمال ہو سکتے ہیں desktop computer ہو سکتے ہیں laptop ultra mobile laptop and pds ہو سکتے ہیں thin client computing yes thin client computing آپ کو میں 3rd semester میں بتایا تھا thin client اور میرا اگلا آپ سے یہی سوال ہے get ready میں آپ سے سوال پوچھ نے والوں thin client کیا ہوتا ہے digital cameras کیا ہوتے ہیں digital cameras کا use ہو سکتا ہے printers کا use ہو سکتا ہے scanners اور photocopier etc یہ کچھ ایسے ڈیوائس ہیں جو ہمارے ڈیٹا کو اکسیس کرتی ہیں یا جن کے تھوڑھ ہم اپنے ڈیٹا کو کمیونی کرتے ہیں information security protects information from a range of threats ensure business continuity minimize the financial loss optimize return and investments increase the business opportunity once again we got a big touch of finance تو چلو اس کو تھوڑا سا ڈیسکس کاری لیتے ہیں information کو range of threats سے protect کرنا range of threats کا مطلب کیا ہے بہت سے threats ہیں internal ہے external ہے intentional ہے unintentional ہے hacker کے ثور ہو سکتا ہے جو ہے وہ کوئی angry employ کر سکتا ہے اس کو بہت سے threats ہیں تو you have to protect your information from them اور اس کے لیے آپ کو بہت سی counter measures بھی کرنے پڑتی ہیں business کی continuity کو insure کرتی ہے مطلب in case you lost your information تو what options do you have to continue your business minimize the financial loss اگر آپ کے پاس آپ کا financial loss اس میں minimum کیسے ہو سکتا ہے بہت سے example ہیں آپ اس کے اوپر کوئی بھی example code کر سکتے ہیں optimize return on investment آپ نے investment کی ہے اس میں آپ کو optimization ملے گی اور increase business opportunities سے business opportunities آپ کی increase ہوں گی if you gonna secure your information in your organization تو یہاں پہ نیچے quotation لکھی ہوئی ہے business survival depend on information security آپ کے business survival ہے وہ آپ کی information security کے اوپر پر ہے so be careful اگر آپ کے environment کے اندر کوئی accountant ہے تو کوئی اس طرح کھونا چاہیے جو information کو leak out نہ کرے کیونکہ information is important asset once again بات کریں کہ CIA کی جو کہ کل network administration میں بھی already کر چکے ہیں which is confidentiality integrity and availability جو threats ہم نے پڑے تھے جو ہم نے attacks پڑے تھے وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ اس سے relate کرتے ہیں تو اب آج آتے ہیں جناب آپ کے question کے اوپر جو میں نے آپ سے سوال کیا ہے you have to answer that question what is confidentiality ensure information is accessible to those who tries to have access اس بات کو ensure کرنا کہ information انہی لوگوں تک جا رہی ہے جن کے پاس اس کو access کرنے کا right ہے authority ہے integrity کی means save guard ہے آپ کی information completeness of information and processing methods کیا آپ کے data کو بدلا نہیں جا رہا جو original data وہ اس حالت میں آپ کا process ہو رہا ہے safe guard اب یہ کہہ سکتے ہیں یہ safe guard سابون نہیں سمجھنا ہے availability کی مطلب ہے insuring that authority authorized user have access to information and associated assets when they are required so availability کے اندر کیا ہے if you have authority تو you can watch the information چاہے رات بارہ بجے کریں تو آپ کو available ہو سکتے ہیں availability کے اوپر آپ نے دیکھ ہے بڑے قسم کی attack بھی ہو سکتے ہیں denial of services attack ہو سکتا ہے integrity کو بدلا جا سکتا ہے confidentiality کو break کیا جا سکتا ہے تو یہ course جو ہے وہ اچھا خاص interesting ہے اگر آپ اس کو interest سے لیں جو دے لگر اگر آپ اس کو یہ سوچوگی کہ پچھلے سمیسٹر کی بہت سے بچے بھول گئے ہیں آپ نے پچھلے سمیسٹر میں کیا بڑھا تھا اگر security breach ہوتی ہے breach کا مطلب ہوتا ہے security break lead to repetition loss سب سے پہلے تو آپ repetition loss ہو سکتا ہے intellectual loss ہو سکتا ہے intellectual property loss ہو سکتا ہے IQ جس کو بولتے ہیں logistic breach leading to the legal actions cyber law loss اگر کوئی آپ کی security کو break کرتا ہے تو اس کے اوپر آل دو cyber law جو ہے وہ implement ہوتا ہے cyber کا مطلب ہوتا internet تو cyber security ایسی security جو internet کے تھو کی جاتی ہے اس کو cyber security کہتے ہیں loss of customer confidence once your information is leak out دوبارہ customer کبھی آپ کے اوپر یقین نہیں کرتا business interruption cost لگن سب کو اگر میں اکٹھا جاروں تو ایک statement بنتی ہے loss of good will آپ کی اچھے ہونے کی آپ کی اچھائی کی ہر چیز کے اس میں نقصان ہوتا ہے once your security is breached کی information leak چیزیں organization کے اندر ایسی ہوتی ہیں کہ جو اگر leak out ہو جائیں تو customer کا اس کے اوپر اتماز اٹھ جاتا ہے business کیسے چل رہا ہے یہ internal معاملات جو ہیں employees تک ہوتے ہیں یا management تک ہوتے ہیں اور یہ تب تک ہی ٹھیک ہوتا ہے جب تک یہ چیزیں اندر رہیں اس کے اوپر یہ تو لکھا ہو ہے کہ دانت چمکاتی ہے ٹھیک کیڑا ختم کرتی ہے اگر اس کے اوپر یہ لکھ دینا کہ آپ اس کو تھوڑا سا انہیل کرنے تو اس سے آپ کینسر ہو سکتا ہے لنگز کا گھنسر ہو سکتا ہے سٹمیک کا ہو سکتا ہے تو کوئی بھی اس ہوا نارمالی اپنی گوڈ بل دکھاتی ہیں information security is organizational problem rather than IT problem information کی security ہے نا IT کے اتنے زیدہ problem نہیں ہے کیونکہ IT کی کام ہے کہ آپ ساری چیزیں implement کر کے دے جانا باقی اس کے باعت آپ کی problem ہے organizational کی اگر اس کے باوجود آپ کی کو well maintain نہیں کیا more than 70% of threats are internal 70% چور گھر کئی ہوتا رہی 70% آپ کی threats ہوتے ہیں وہ internal ہوتے ہیں more than 60% corporates are first time for to use biggest risk سب سے بڑا risk people ہیں biggest asset سب سے دیکھیں بات علمیہ کی یہ ہے کہ سب سے بڑا risk بھی لوگ ہیں اور سب سے بڑا asset بھی لوگ ہیں if there is no people there is no business and وہ کہا جاتا ہے the customer is a king of market and customers are the people تو سب سے بڑا risk بھی لوگوں کی ہے people کی ہے social engineering is major threat social engineering کی کو رات بارہ مجھے call آتی ہے hey i'm talking from bank الفلا رات کو بارہ مجھے آپ کے accounts پیسے transfer ہوئیں how do you do that آپ کہتے ہیں no میں نے تو نہیں کیا we have to secure your account تو جلدی سے اپنی account information ہمیں بتائیں what is your username what is your password تو انسان اتنا panic ہوتا ہے کہ اپنا username and password اس کو دے دیتا ہے اور اسے vote کے دیکھتا کہ اس کا account خالی ہوتا ہے this is called social engineering اور یہ سب سے major threat ہے اس میں ایک major factor یہ بھی ہے کہ ہمارے پر لوگ اتنے پڑے لکھے نہیں ہیں more than 2 by 3 express their inability to determine whether my systems are currently compromised اب بہت سی کمپنی کا ماشیاللہ ان کو پتہ نہیں چلتا کہ ان کا data leak out کیا رہے وہ data miss use بھی ہو سکتا ہے what is risk a possibility that a threat exploit our nobility in asset and cause damage or loss of asset risk کیا ہوتا ہے risk یہ ہوتا ہے کہ یہ possibility ہے let say business شروع آپ کہتے ہو بھئی risk ہے کیا risk ہے business جو ہے وہ سارے کو سارا زواب بھی ہو سکتا ہے this is threat this is risk تو information security کے اندر جو risk ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ data کو compromise کیا جا سکتا ہے this is a risk threat کیا ہے something that can network یہ threat ہے risk اور threat میں کیا difference ہوتا ہے risk آپ کو پتا نہیں ہوتا کہ کون سی چیز آپ کے system کو exploit کر سکتی ہے اس کا risk کہتے ہیں threat کیا ہوتا ہے کہ آپ پتا ہوتا ہے کہ فلانی چیز سے یہ کام ہو سکتا ہے this is a difference between اور اس کے ورن کیا ہے جیسے کہ میں نے پہلے بات کی vulnerability is your weakness your loop hole in IT system our network that can exploit by a threat جو کسی threat سے کسی noun سے کسی unknown یاد رکھی کہ unknown threat کو risk کہتے ہیں noun threat کو threat کہتے تو کسی threat سے آپ کا data vulnerable ہو سکتا ہے so be careful threat اچھا یہ ڈائیوگرام بہت interesting ہے اگر آپ اس کو تھوڑی سی concentration کے ساتھ دیکھیں تو بعد میں دیکھ لیجئے threat کو identify کیسے کرنا ہے element of threats element of threat میں سب سے پہلا جو element ہے وہ agent ہے the catalite that performed the threat ایسا انسان جو threat کو perform کوئی ایسی چیز جو threat perform کر رہی ہے human ہو سکتا ہے machine ہو سکتا ہے nature ہو سکتا ہے بندہ ہے تو آپ کو پتا ہے کہ ہمیں سر خضر سے threat ہے گئی انہوں پیپر میں آدھا دینا پیپر مشکل بنائیں مشین کا threat یہ ہے کہ آپ کو لگ رہے کہ ہمارا کوئی ذائع بجے تو یہ نہ ہو کہ ہمارا کمپیوٹر بند ہو جائیں اس کے بعد nature کا threat یہ ہے کہ nature کے threat میں آپ کو پتا ہے flood آسکتا ہے اللہ نہ کرے اس کے بعد ارث کوئی کہا سکتا ہی یہ natural threats ہیں اس کے بعد second جو ہے وہ motive ہے something that calls the agent to act کوئی ایسی چیز جو agent کو کہہ رہی ہے کہ تم کرو مجبور کر رہی ہے جیسے کہ مجھے management مجبور کر رہی ہے کہ بچوں کو فیر در دو ایسے example ہے ایسا کبھی ہوتا نہیں ہے نہ کبھی ہو گا وہ accidental بھی ہو سکتا ہے اور intentional بھی ہو سکتا ہے وہ غلطی سے اب دیکھیں کسی نے آپ کو بولا کہ یہ کام کرو آپ نے وہ کام perform کیا بٹ آپ کی attention نہیں تھی کہ نقصان ہو کسی کا بٹ وہ ہو گیا لیکن اس کو موٹیو کرنے والا کسی اور نے آپ کو کام کرنے کے لئے کہا آپ نے وہ کام کیا اور اس کا نقصان ہو گیا this is accidental اور intentional کیا ہے مجھے کسی نے کہا اور میں نے کر دیا مجھے پتا تھا یہ جو اس میں آپ کا agent ہے اس کو پتا ہے کہ اس میں نقصان ہو سکتا ہے only motivating factor that can both accidental and intentional is human اس کے بعد threat identification میں element آجاتا ہے اس کے بعد result ہے the outcome of the applied اوکی کی آپ نے threat کیا ہے اس کا outcome کیا آیا نقصان کیا ہو ہے اس کے بعد جو threat ہے the result normally based to the loss of cia جو threat کا جو normally نقصان ہوتا نا وہ cia ہوتا confidentiality integrity یا availability وہ انہیں تین چیزوں سے نقصان پہنچ آتا ہے یا تو آپ کی confidentiality اس میں سفر کر رہی ہوتی ہے یا integrity یا availability سفر کر رہی ہوتی ہے ان تین چیزوں کا علاوہ اور کوئی بھی نقصان اس میں نہیں ہوتا نہیں ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہم بیٹھ کے سوش ہوتے ہیں کہ میرا تو ایک کمپیوٹر ہے اس میں songs پڑھے ہیں اس میں movies پڑھے ہیں تو کوئی اس کو hack کر کے کیا کرے گا ٹھیک ہے آپ کی system کو hack کر کے اگر آپ کا نقصان نہیں ہے تو آپ کے جیسے کئی ہزاروں لوگوں کا نقصان ہو سکتا ہے جو آپ کے جیسے کمپیوٹر یوز کر رہے ہیں آپ کے جیسے operating system یوز کر رہے تو آپ کا system بھی important ہے Threat resources کی Source کیا ہے اور اس Threat کا motivation کیا ہے اور Threat کیا External Hackers ان کی motivation کیا ہوتی ہے ان کی motivation ہوتی ہے challenge operating system نیا بنیا ان کی challenge ہے کہ ہم نے اس operating system کو break کرنے کرنا یا پھر ego بھی ہو سکتی ہے کوئی organization تھی اس نے employee کو نکال دی ہے employee hacker بن ہے اس نے کہا میں تو نہیں چھوڑوں گا اس کو یا پھر اس کے بعد game playing ہے کوئی آپ play کر رہے کھیل رہے اس کا threat کیا ہے system hacking social engineering and dumpster diving system hacking آپ سمجھ سوشل engineering اور dumpster diving ہم نے پورے course کے اندر پڑھنا ہے اس کے بعد internal hackers ہیں internal ہوتی ہیں اور dis enhancement ہوتی deadline کیا ہے کہ paper کی آپ میں سے کوئی example ہم لے لیتے ہیں آپ میں سے کوئی hacker ہے تو میں نے system cuper paper کا quiz ہے اس کا time 10 minute uplood کیا 10 minute بار وہ disappear ہو جائے آپ میں سے کسی نے اس کی hack کیا اور اس کی deadline جو چینج کر دی ہے and people are still using the quiz financial problem کی وجہ سے کوئی آپ ATM کے اگر آپ بنک کے ملازم ہیں تو آپ کی چوری کی جا سکتی